کہ سلمان خان کی فلمیں دیکھ کے کوئی عورت عاشق نہیں ہوگی عاشق جب ہوگی جب سلمان خان کی میس کال چلی ہے کسی خاتون کے پاس السلام علیکم اور یہاں سے جواب وہے والیکم بس یہاں سے اب معاملہ سلمان خان فتنے میں نہیں آئے گا ان ایکٹروں سے معاشقہ نہیں ہوتا فلم میں جتنی مرضی خوبصورت ہیروین ہو جو فلم دیکھنے والا لڑکا ہے وہ اس پہ عاشق نہیں ہوگا اس کو پتا ہے میرا اس سے کیا ریلیشن یہ مجھے کدھر لفٹ کرائے گی لیکن کسی ہیروین کی آپ کو میس کال آ جائے اس نے آپ سے خیریت پوچھ لی آپ کی نیندیں اڑے جائیں گے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں جو انڈین فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامیں دیکھتے ہیں غلط کرتے ہیں اچھا نہیں کرتے لیکن اس کے نقصانات اتنے نہیں ہیں جتنا فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکیوں سے رابطے کے نقصانات ہیں یا لڑکی فیس بک پہ آئی ڈی بنا کے لڑکوں سے رابطے شروع یہ تباہی ہے اس سے گھروں سے بھاگنے کے واقعات بھی ہوں گے میرڈ لڑکیاں میں نے خود خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ایسی شادی شدہ لڑکیاں جو بہت پاکیزہ بہت پاک دامن وہ تو شادی پہ آمادہ نہیں تھی کہ بھئی ہم نے نہیں نہیں ہم نہیں یعنی ان کو مردوں سے اتنی نفرت تھی لیکن فیس بک پہ آئی ڈی بنی ہے شادی کے بعد چھے چھے بچے ہونے کے بعد خراب ہوئی ہیں وہ کیونکہ فیس بک پہ کسی سے سلام دعا شروع ہو گئی اور شروع میں تو بہن بنا کے سلام دعا ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ تصویریں آپس میں پارسل کرنا شروع ہو پھر اس کے بعد میاں مخنچو کی طرح بیٹھا ہوا ہے بیگم مارکیٹ سے شارٹ پھر ہمارے پاس آ رہے ہیں حضرت میں جب بھی گھر جاتوں بیگم نہیں ہوتی جب آپ پرسنل نمبر شیئر کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ پھر فتنے کے اندیشے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بات خوب ذہن میں رکھو کہ یہ جو زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر ہم نے دیکھا نا اس کام میں سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں اور اس بیس پہ کاموں پہ پابندی لگا دی تو آپ دین کا کوئی بھی کام نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی اسلامی حکومتیں نہیں ہیں ابھی دیکھنا ہے کہ پوزیٹیف نیگٹیف کو ملا کے دیکھنا ہے فائدہ کس میں زیادہ ہے اور نقصان کم کس میں ہے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جسے کروگے تو نقصان نہ ہو ہر کام میں کچھ نقصانات ہیں تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ فائدہ کس میں ہے نقصان کس میں